مستفیر طور پر فردن فردن میں جواب بھی دیتا رہا وہ یہ تھا کہ یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں پچھلے دنوں سے اس نے خاص اہمیت پھر سیار کر لی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کنونشن میں یہ جو درس فرآن کا اجلاس ہوتا ہے اس میں میں یہی عنوان رکھ لوں اور یہ کروں کہ فرآن کریم کی روح سے اولیاء اللہ کنے کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ یہ ایک الگ گروہ ہوتا ہے اور پھر اس کی الگ الگ خطوصیات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں اس وقت تک بھی اور ان کی وقات پر بعد بھی اس کی حیثیت کیا ہے اس صداحنی یہ عرض کر دوں کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ایک روایت ہے کہ آپ نے کرمایا تھا کہ یہ امت یہودیوں کے اتفاہ میں اس طرح ان کے نقص قدم پر چلی جائے گی کہ ان کے قدم پر قدم گرہ پہ گرہ ہاتھ پہ ہاتھ حتیٰ کہ وہ اگر گو کے سراخ میں گھسیں گے تو یہ بھی وہاں جا گھسیں گے اگر ہم مروجہ اسلام کو دیکھیں تو اس میں یہ حقیقت حق وہ قدم قدم پر نمائے نظر آئے گی کہ اس اسلام کی صحیحیت ہماری یہ ہے کہ آنکھ مرگس کی دہن گھنچے کا حیرت میری ان کی تصویر میں پوچھے کہ ان کا کیا ہے اس کے جتنے اجرا آپ دیکھیں کوئی یہودیوں کا کوئی عیسائیوں کا کوئی مجوسیوں کا اور پھر یہاں تو خاص طور پر ہم لوگ جو ہندوستان میں کنورٹ ہو کر ہندووں سے مسلمان ہوئے تو ہمارے ہاں تو کیسے یہ تھی یہ تو ہمارے سنایا جاتا تھا کہ ہمیں تو مجھے یعنی میں بھی تھا میں نے ہات کی طرف سے دوسری ہی پوچھتی مسلمان ہونے کی تو ہمارے نانا کی بھی یہ کیا یہ تھی کہ جب کبھی چھیک آتی تھی تو وہ غارشوگری پاکتا کہتے تھے جین انڈی کی تو وہ جین انڈی نکلتے ہی نکلتی ہے اور الحمدللہ آتے ہی آتی ہے تو پتہ نہیں کتنی جین انڈیاں ہمارے ہاں ہیں جو الحمد کا نکاب اور بھی ہمارے ہاں چلتی جیسی رہتی ہیں اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے جیسے اختصار ورات رائج ہو چکے ہوں ان میں سے ایک ایک کو لے کر قرآن کریم کے آئینے کے سامنے رکھ دیں اور کس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ اس میں سے کس حد و حال کو اپنا کہتا ہے کسے دیگانا کہتا ہے جو غیر قرآن ہی ہو اس کو اس میں سے نکال دیں یہ قرآن کی مطابق ہو کسے رکھ لیں تو اس طرح سے یہ ہمارا مرمجہ اسلام پھر سے وہ ایک کام ہو جائے گا کہ جسے خدا نے انسانوں کے دیئے دیا اور جسے خدا کے رسول نے انسانی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے دیکھ جائے گا اسی زمن میں ہمارے ہاں یہ اولیاء اللہ کے اللہ کی صدق ایک گروہ ہونے کا جسے دور ہے یہ زبان سے آیا ہوا ہے قرآن سریم کی روح سے دیکھئے کہ یہ پتہ دور کیا ہے عربی زبان کی روح سے حالی غلیوں کے معنی ہوتے ہیں کسی دیکھ سریم ہے اور حالی غلیوں کہتے ہیں دوست کو مددگار کو نیز حاکن کو سر پرست کو نازل کو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق باہمی ذراکت کا ہوتا ہے خدا نے جے کائنات مطاعت بنائی جو سمجھی ہے جیسے کہ راو نسیل خام مطالع دے گیا اور اس کے بعد انسان کو بنایا کہ یہ اس مطالع میں سے راو نسیل مطالع دے گیا اس طرح اپنی مددگاریوں سے جنگے بنایا کلا جاتا ہے جیسے وہ کمہار چاند پر بیٹھا ہوا کسی مطالع میں سے سیارہ بنا دیا سورا ہی بنا دی اس نے سورے بنا دیئے قبیہ بنا دیئے اس ہم مطالع میں سے انسان حقیقی سورسکاریوں سے عجیب و غریب سیرے بناتا ہوا جنگے اس لیے کائنات کے حکم کی تطمیم میں انسان جنہاں کا رضیح سن جاتا ہے اور اس کے دبار سے ان دونوں کا تعلق باہن تخافتہ ہوتا ہے یہاں تک اللہ سہارہ تو ان سے یہ کہتا ہے ان تندراللہ حجم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ سنہاری کرو گے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کیا ہے یہی جو چیزیں اس میں اس طرح سے یہ محض کام مقالے کو دور کے دین دین میں جو چیز اس میں محض نظری کو دور کے دین انہیں حمل متتخصر کرنا اور دیوز کے داخل اور دیوز مطاعت انہیں تیدا کرتے جانا یہ ہے خدا کی مدد اور حضرت دن صدار دیوز ویلوز دیوز خدا ویلوز وز دیوز اللہ تعالیٰ نے اپنے کے ساتھ کیا ہے اور ساتھوں کے لئے یعنی ساتھوں کا بلی اللہ ان کے لئے ہے ساتھ کا بلی یہ کے ساتھ سے دیکھنے کے ساتھ ساتھوں نے ساتھ کیا ہے ساتھ کیا ہے ساتھ کا بلی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے وہ اس کا درپرک ہوتا ہے اس کا مرضبار ہوتا ہے نخاطن ہوتا ہے اور اس ساتھ کے لئے کہانے کا مجھلے بتاؤں گا کہ ساتھ اٹھا پرک ہوتا ہے کچھ کے معنی ہیں اپنے کچھ پواسنے یہی ہے یہاں سا سا ساتھ کا پانچہ نہیں ہے اور پر پرس ہاں کے ساتھ ہاں کا اور اور ساتھ کی جیسے مجھے گا اس لئے صورت بھی صورت کا ننفذ ہوں اس لئے بیرے باعت سے ایک اپنا منہ آئے چاہتے ہیں اس لئے اپنا بارے ورنیز کا اور حسن ہے اس لئے اپنا دلشت سے ہوتا ہے ان جہاس اور ان جہاس اور ان گناہے ہیں اس لئے اپنا دلشت سے ہوتا ہے اسے میں ساتھوں کو زلیت کرتے ہیں ہم نے ساتھوں کو زلیت کرتے ہیں اسے ساتھوں کو زلیت کرتے ہیں آپ ساتھوں کو زلیت کرتے ہیں مدھیل جواب یہ پروتا ہے مدھیل جواب ہے تانا یہ خودتے ہیں شرکتے ہیں وقت جو ساتھوں کو زلیت کرتے ہیں ہر سکت صاری نگان کا بچی طرح کیا ہے اچھا ہماری کو سان رہے ہیں ہماری کو سان رہے ہیں ہماری کو سان رہے ہیں کبھر سان رہے ہیں من اللہ کی طرفہ کتے ہیں۔ آؤ دی جاہا ہوں ہم نے سکاہا ہم میں اس کے ساتھ ناستے میں سکار کرتے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ جاہاں ہوں کے لیے میں آؤ دی جاہاں ہوں جہاں ہوں اس کا فرص روز ہوں اپنے دی جاہاں ہوں. اگر آپ کو دی جاہاں ہوں کے لیے جاہاں ہوں کے لیے ہے آج تائیس طفل طفل تائیس تائیس جو دون ہیں مسائل ساری خواست خواست موسیقی 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 اس سے دھر مداز کریں ایک آپ سے کون سے ہمیں اپنا پتہار کمہتا ہے اس کا دلچہ ہمارا چیزہ ہے اس کا ساتھ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہوتا ہے اور اس سے ایتنا ہوتا ہے اس نے آتا ہے یہ جو سوارن رہ قدا رہی مكانی ہے کہ حب سے چانی اور ہمارا ہے آپ کو یہاں اپنے سے جب پتوری اسے رہا ہیا ہے ہیں آپ کو یہاں محافظ کرنا ہے موسیقی 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ایک طرف جاتی اپنا مستقی کریں اور ایک طرف ایک حقیوں کو ایک طرف آجیا بنا رہے ہیں جنہیں اپنی جاتیوں کو ایک طرف مستقی کریں یہ دو شخص کیا سکت کیا ہے تو ہر شخص تک ایک حام آمد کریں یہ کیا حقا ہوتا ہے آپ ہر تک کنی کھڑا آدھ رہے ہیں نئے چکتوں کیا تعلیمیں ہمیں ہر شخص تک کنی کھڑا آمد کریں ہر شخص تک کنی کھڑا آمد کریں ہر شخص تک کنی کھڑا آمد کریں ہر شخص تک 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 کھڑا آمد کریں انسان اپنی تباہن ترکیت کے اندر شدار ہے اسے دکھرے کے اندر سلسل کا یہ کیونکہ اندر نظیر ہے اور اس میں آتی ہے تو اس عقیق کیا ہے وہ ہر سائل کی اپنی حقیقت کو کام نہ دے آتی ہے کتنی محبا اندھورے میں آپ کے پاؤں کے بھی کے رکی آئی اور آپ تیر سیٹھ ہیں سارا گھر گھر آپ نے براریا ایک معجف جلائی خود ہی ہس پڑے کہ یہ تو رسی تھی جس پہ میرا پاؤں آگیا ہے روشنی نے صرف اتنا دیا کہ ہر جہنگ محبت کا محبت آتی ہے ہم کہتا ہے یہ تو سارا کو سکتا ہے اس نے اپنے کو سکتا ہے اس نے اپنے کو سکتا ہے اس نے اپنے کو سکتا ہے میں تو سکتا ہے یہ تو سکتا ہوں اور وہ آپ کے سکتا ہے یہ bardzo کتا ہے اور سکتا ہے آپ کو دی چھتا آپ کو سکتا ہے جب آپ میں پتا ہے آپ کیا ہے آپ کے آپ کو سکتا ہے وارچتہ وجہ تشکل اسän کام احضاء آچ کے ورہنچ اندچ دیخل دیخل تثریری ہمارت کا تكون آر کو ہمرا جفت 같아서 ، اپنی چقدر تک کی آہت سن آرoun najبار سچ ر~~~ موسیقی 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 جاہت یہ سٹھے دارےiska ہے سٹھے دارے سٹھے گئے سٹھے دارے سٹھے دارے سٹھے گئے دیکھیں جس کار سٹھے گئے سٹھے گئے ہار سٹھے گئے ہار سٹھے گئے اس کے ناتے میں جانتے والے ہیں اس کے ناتے والے ہیں رہنم شکریہ سب سے کھارا ہنکہ ہے آپ کو ہم سرعالی شاہلے سے پہنچہ سرکھے کہیں آپ کو تجھے کہیں معلوم ہے وہ آس کے محق پانچے ہیں دوسروں کو طرائے مدید کام کی پاس استکرے مدید وعداد کا بھی مدید 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 اتبا کرو پہرک کرو صرف اُن کی جو خدا نے نا دکتا ہے اُن کے جنابہ جسی آوڑی آوڑی جسی قائد کتا کرو مناکت کتا در دونے ہاؤ جاؤ اُن کی کا اتبا نا دکتا ہے اتبا کرو مناکتی کرو لیکن بہت دورے ہیں جو نا دکتا ہے مانتے ہیں جہاں سے نا دکتا ہے اتبا کرو لیکن بہت دکتا ہے اتبا کرو لیکن بہت دکتا ہے اتبا کرو لیکن بہت دکتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی جسی قداد میں صداق بھی ازر مہا کے حقوق دلتا ہے تو اُن کی عدا کرتے ہیں اور جب اُن سے کہا جائے جو ایسی قداد میں جاسو کرتے ہوتے تو خدا کی حقوق کے نا دکتا ہے انہوں کہتے ہیں کہ کما ازد جاتا رکھیں کون زرد سیر مہاں مہاں کون زرد سیر مہاں سیر مہاں اپنے ہاں کاریم کے مرحلی ہے کہ سان میں سرعان ہم سے رہا کرنا ہے ہم نے پرانا ہم سے رکھا ہوا ہے جسے سن کے حرموں کا پرانا ہم سے رکھا ہوا ہے یہ تو ہٹیا ہے جسے سرعان پرانا ہم سے رکھا ہوا ہے بسوئی رکھا ہوا ہے گوانا قرآن کا کہہ دے تو مراج جسے محلی میں مزلو کو جبو دو تو وہاں جبو دو کیونکہ یہ تو جس نواتے سے ساتھی ہو رہا ہوتا ہے یہ ماھیانا کے دے خبرر جانتا ہے اس فقہ کاریم کے سیدے والدین کی کا رکھا گا ہرا ہوا ہوسٹا ہے کیونکہ یہ جوش بندوں سب بند، دوش بند دو، سرشن بند دو، سب بند، ہاتھیں بند کرو، ہائن بند کرو، مبان بند کرو، مبان بند کرو، مبان بند کرو۔ سب بند کو بند کرو، مبان بند کرو اور بند کرو، رہ ! وہ جاتے تو جا کے فرید جاتے تو مرید میں جس کیا رکھا تھا جتا ہم نے جا فرید جا فرید جا فرید کہتے ہی وہ میرے سیسے سیسے بلکی آئے کرو تو وہ کرتا جاتا تھا اور تو جاتے کی طرح سے وہ فار کر جاتے تھے تو انسان کو وہاں تو خوف سے وہ اس طرح سیسے جس کیا رکھتا تھا اب آپ کو کھا جاتے ہیں ایک دن تو انہوں نے جیسا ہی مرید نہیں ہے یہ حضرت صاحب کیا آگر صدا سے تہتے پیر جائے اس نے جیسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھا کہ وہ یاد نہ یاد نہ کہہ رہے ہیں اس کے دن میں آیا کہ یہ تو یاد نہ کہہ کے پار ہوسٹ میں بہدر میں انہوں نے ان کا نام سامسا کہ یہ انوٹ ہو جو بہدی یاد نہ جو رہ دوں تو کس میں بھی کہاں جانلا براہ مجھے تو آج دی آج رنگہ جانلا براہ مجھے تو آج دی آج رنگہ جانلا براہ مجھے انہوں نے فیسرن کر دے گا ہم ایک دادا حضر اس میں تھا جو ہوجائے سے اس طرح کی جاتے ہیں جو سب اور ساہ یہ آج کیا ہوا انہوں نے فیسرن کر دے گا انہوں نے آپ جانلا براہ مجھے انہوں نے کہاا آپ بھی بھی کہتے ہیں انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں میں نے کہاں انہوں نے کہاں جانتے بھی ہونا کہ اس سے پڑھا ہونا سمتی ہے کہنے بھی روز کی ہے کہنے بھی علمیہ کو بھی دیکھ رہا ہے تم نے کبھی کہنے بھی دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہے جس سے نہ جان نہ کچان اس کو جب تم آواز دو تو بجارے میں دیکھ رہا ہے برادران حضی حاج کا تجاہت ہے جب اس طلوع کی منزلوں مطافل ہوا تھا تو یہ تہلہ صدق تھا جو پر آیا دیا تھا اور اس کے بعد یہ جتنی منزلیں ہیں اور ان کی جتنی تعلیم ہیں یہ ساری مثالیں کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے اور بڑی خطرناف چیز ہے یہ مثال جو دنیا میں ہے شائری ہے نا پوری حقیقت کو دلائل کی روح سے نہیں بیان کیا جاتا یہ ایک مثال دی جاتی ہے اور اس جننی سے سمجھ گیا جاتا ہے کہ حقیقت بیان ہو جائے مطلب کہ ان کے دوائر بڑا ہے راست اگر گل کرتا ہے یہ بڑا ہے راست اگر خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ پیچھا سنیئے یہ مثال کی جو ہمیں سمجھائی گئی کہ دیکھ وہ بیتا ہے یہ آج کی سمیشہ ہوتا ہے نا وہ چوٹے بچر جو ہم اسے پھیڑا کرتا ہے کہا کہ یہ روحی کو سارہ دن گھوپ میں تم ڈال رکھو شام تک زیادہ سے زیادہ زرم ہو دی ہے سبھی تم نے دیکھا ہے کہ اس میں آج بھی لگ گئی ہو چین لگے ہوتی سورج کی کرنوں کو آج کی شیشے میں سے بدارو تو دیکھو تین منٹ کے ہندر ہندر کنجاری اس میں سے سیلا بانتے لگا کسی ہے خدا کے حضور میں تم اگر برائے راست جاتے ہو تو خدا کے عشق کی حرارت زیادہ سے زیادہ تمہیں حرارت پہنچا سکتی ہے اگر عشق کے سیلا جاتے ہو تو پیر کے وساطت سے اپنے آماد کو لگاؤ تین منٹ میں آگ جالے سرمیان میں ایک انسان کو لاؤ سرمیان میں ایک انسان کو لاؤ کہتے ہیں کہ اردیو صاحب سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو صحیح دیکھ کر کہ وہ آنکھیں بھی آ جاتی ہے جلالِ خداوندی کو تو حضرت موسیٰ کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ کر کسی لیکن اسی آنکھ کو گھرلے کو اسی آفتاب سے چندھا جانے والے نور کو پیر کے جمال کے پانی کے پیانے میں دیکھتے سارا نظر آ جاتا ہے اللہ حافظ یہ سمسیدات ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ حقائق ہم بیان کر رہے ہیں یہ ستائری ہے یہ بتائے ہیں برادرانی عزیز قرآن کریم خدا اور بندے کا براہ راستہ لکتا کرنے کے لئے آیا جو ترمیان میں جتنے واجتے ہیں ان سنے ان کو ہتا کر براہ راستہ لکتا کرتا ہے اور براہ راستہ لکتا ہوتا ہے اس کی کتاب کے ذریعے سے کہ جو ختم انسانوں کی رحمائی کیلئے دے گی اور ترمیان میں کون انسان نہیں جاتا ہے انسانوں ہی کو ترمیان میں اس میں رکھنا ہوتا وہ ختم نبوت کی ضرورت ہی نہیں کہتا کرتا ہے جس میں بری عظیم حقیقت ہے جہاں ختم نبوت برادران عزیز بہت کم غورتی ہے انسانوں نے اپنی عبدی قانون کو اپنی عبدی تعلیم کو اس طرح سے براہ راستہ انسانوں تک پہنچا دیا یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاطت سے پہنچانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اگر کل تو تمہارا رسول حاف ہو جائے جب حصل کا ہو جائے اور درمیان میں پھر یہ نکل جائے تو کیا تم پھر اپنے اتنے ہی نظام کی طرف نوٹ جاؤ گے یہ کنل سے انہوں سے درمیان میں ہمارے اور خدا کے تو شخصیت نہیں ان سے کہا کہ اگر یہ جازیت ہے تو جائے پھر تم یہ کچھ کرتے درو اللہ کا کچھ نہیں لگا جائے ہم نہیں کچھ لگا جائے جب انسان خدا کی کلام کو اتنی قطعہ کو پھرتا ہے تو خدا کے ساتھ براہے رات پاکے کرنا ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ براہے ہاتھ ہم کلام دے گا اس نے حساس اور اتحاد کو درمیان سے نکال دیا ذہن انسانی نے صدیوں سے ہی اپنے ذہن میں تصور کرانکہ لکھا تھا کہ انسان کو فرد کو خدا تک پہنچنے کے لیے راستے میں وفایت کی اور وفایت کی ضرورت بڑھتی ہے قرآن کا انقلاب عظیم سے تھا اس نے ہم کے لئے بتایا کہ کسی فرد کو خدا کے ساتھ پاکے کرنے میں کسی انسان کے راستے کی ضرورت نہیں کرتا یہ تھی وہ عظیم حقیقت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے اس وعبی از اجنان سے جس میں وہ سیسن میں اونس کرانا کرتے تھے تو اُترے اور اُترے جلدہ سبرانہ ادا کیا ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ ایک عام سا موقع تھا جلدہ سبرانہ کا تو کہا کہ یہ وہ وعبی تھی جس میں عمر ایک دن موز چرایا کرتا تھا تو آؤ تو آؤ خود والد اتنا سخت صدیر تھا کہ اُوے مار مان کے خانوں دے دیتا تھا اور آج اللہ تعالیٰ یہ ہے یہ ہے جتنا برادران عزیز اُترے جساہی کی صحیح حقیقت کو سمجھتا تھا کہ آج چیفیت یہ ہے کہ ہم اور ارس کے خدا کے درمیان کوئی جاپت مانی گئے اللہ تعالیٰ نے انتفاب کو دیا اس لئے تھا کہ ہر شخص براہِ ناشت کو سمجھتا تھا کہ خدا مجھ سے کیا کرتا اس لئے اس نے ان ناشت کو پتاچ دیا ہے تمام انسانوں کو پتاچ دیا ہے انسانوں کو کسی گروہ کو نہیں کہا کہ ہم کنے قرآن دیں گے اور تم کنے جا کے پوچھا کرو کہ صاحب قرآن کی بات اور پھر وہاں قرآن کی بات ہی نہیں دیں کہ قرآن کریم کے تو آدمی معنی ایک اور ہے نہ عربی لغت میں اس کے معنی نہ کوئی مدھون قرآن کا ہو کہ صاحب اس کے یہ معنی ہوتے بھی اس طرح سے ہیں کہ صاحب یہ معنی اس کے بات حسن کے اندر وہ سیدہ ہے صاحب معلوم کیا سے ہوتے ہیں رات اللہ کی معفل میں روز ہوتے ہیں وہاں سے برائے راست معلوم ہوتا ہے ہر لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں یعنی اس کے لئے کسی سمتی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں برادرانِ عزیز یہ تفورات جو ہیں یہ الفاظ کے اندر کچھ باتن کے معنی ہوتے ہیں یا افسر قرآن کے صداح وہ قرآن داردار کہتا ہے کہ عربی نمین کے اندر یہ کتاب آیا یہ کتاب آئی کھلی کھلی واضح عربی زبان کے اندر اس زبان کی روح سے سمجھو کہ انداز کے معنی کیا ہیں پھر قرآن خود تصریف آیات کے لاتا لاتا کے جو آیات لاتا ہے اس نے اپنے مخمون کو واضح کر دیتا ہے اس نے کوئی چیز کر دے کی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس باطن کے اندر ٹھپی ہوئی ہو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو علمِ لگنی کے روح سے انسان براہ راست پوچھ کے آئے اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہی آگے بات یہ وطانی ہوتی تو انبیاء اکرام کا سنفرہ جاری کیوں نہ رہتا برا کرانے ہی کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اس لیے خدا جن لوگوں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مطرد بنا دیں یعنی ہم انہیں براہ راست خدا نہیں مانتے بلکہ ایک ذریعہ اور وسیلہ مانتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں اور وہ کہتا یہ ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَفْتِ قَابِ بِاللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ ہم نے قداری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کر دیں جس لیے تم کتاب خدا کے لیے خالص کر دیں اس کتاب کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی پھر کہہ دیا کہ یاد رکھو آگا رہو کتاب صرف خدا کی ہے خالص اللہ کی ہے کسی اور کی کتاب نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد ہے جو اس کے علاوہ عورت بھی اپنا اولیاء سمجھ لیتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے اقراض کرو ان سے پوچھو تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مَا نَابُدُهُمْ إِلَّا لِجُقَرِّبُونَهِ لَلَّهِ ذُلْقَاؤں کہ ہم تو اس لیے ان کی ان کی عدادت ہم نہیں کرتے ہیں ان کی عدادت کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا تک پہت جانے کا ایک ذریعہ ہمارا بن جاتے ہیں اللہ کے مقرب ہم کو بنا جائے وہ کہتا ہے کہ عدادت خالص سے تم خدا کی کرو اور وہ اس کتاب کے ذریعے سے کرو کہ جو کس نے تمہاری طرف نازل کی ہے کوئی انسان دوسرے انسان کو خدا کا مقرب نہیں بنا جائے جہاں تک خدا کے قرب کا تعلق ہے وہ تو ہر انسان سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ خریف ہوں وہ کہتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو وہاں میں ہوں وہ کہتا ہے جو بھی مجھے بغارتا ہے میں اس کی بغار کا جراب دیتا ہوں اس لیے ان آیات میں آپ دیکھئے کہیں بھی یہ اس نے نہیں کہا کہ درمیان میں کوئی انسان ہو تو وہ ہمارے طریب تمہیں کر دیتا ہے ہم براہ راست تمہارے طریب نہیں ہیں اور یہ جو کہنا ہے کہ ہم ان کی عبودیت اس لیے افتیار کیے ہوئے ہیں ہم اتنی ان کی عبودیت اس لیے افتیار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا مقذب بنا دینا ہے اس نے بعد یہاں سے سنی کی ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے نازم کی ہے کہ ترم کتاب کو خدا کے لیے خالص کر دو یہی کتاب ہے کہ جس کی روح سے عداد انسان کو خدا کے قریب کر لیتی ہے اور یہ قریب کرنے کے معنی سے ہے یہ تو ہینی برادرانِ عزیز کے اللہ میاں کسی خاص مقام سے بیٹھے ہیں اور یہ کسی طرح سے ہم تو نوم قبر کے ان سے قریب کر دیتے ہیں یہ تو خدا کے مقرب ہونے کے معنی ہے نہیں یہ مقرب ہونا خدا کا یہ قربِ الٰہی سے بیٹھے ہیں یہ ہے جیسی جیسا کہ میں نے شام کے اپنے حفظ نبیل کیا اور بار بار یہ کہہ کیا ہوں انسان کو حسم کے علاوہ ایک اور شہر لیلی سے جس نے اسے اپنی روح کہہ کر پکارا خدا نے جسے انسانی ذات کہتے ہیں انسانی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے امکانات کافی لیلیتی پوٹنشیلیتی درکھتی ہے کہ اگر اُس کی نشون نہ ہوتی کنی جائے تو جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان میں سے ان صفات کا تھوڑ کر کہ جو اُس کی عبدیت اور عزلیت کے ساتھ مختص ہیں جو کسی جو کس میں کوئی آرکھ نہیں کہیں ہو سکتا صفات خدا بندی حد بشریت کے اندر ہر ذات کے اندر ان کی نمود ہوکی کری جاتی ہے انسان جتنا قرآن کریم کی کتاب کرتا جاتا ہے جتنا اس سے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا جاتا ہے اس کی ذات میں صفات خدا بندی اسی حد تک نمودار ہوتی کری جاتی ہے اور جتنی صفات خدا بندی کی نمود ہوتی ہے انسانی ذات میں اتنا ہی وہ خدا کا مقرم ہوتا جاتا ہے اس میں کسی انسان کے دریئے اور واستے سے خدا کا مقرم ہونا اور اس کا برد حاصل کرنا اس کے تو کچھ معنی ہی نہیں ہے برد حاصل کرنا اور یہ برد حاصل کرتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گوشوں میں اور کلوں میں اور ریاضتوں کے ذریعے سے ہو قرآن کریم کے اوپر عامل اس نظام کے نظر کی روح سے ہوتا ہے اس اجتماعی معاشرے کی روح سے ہوتا ہے جو قرآن انسانوں کی حیث اجتماعی میں متختل کرتا ہے قرآن کے احکام عملی طور پر جہاں ناسد ہونے شروع ہو جائیں وہاں انسانوں کی جسم کے علاوہ ذات کی نشو نما ہوتی چلی جاتی ہے اور جس قدر کسی کی ذات کی نشو نما ہوتی چلی جائے گی اُتنے ہی اُس کے اندر قساطِ خداوندی علا حقِ بشریت کی نمود ہوتی چلی جائے گی اور جتنے اُس کی نمود ہوتی چلی جائے گی انسان خدا کے رنگ میں رہنا جائے گی جس کے علاوہ اور کوئی اولیائی نہیں برادرہیں یاد رکھئے کہ رات بھی جہنے والا خدا ہے آدھی وہی ہے حتیٰ کہ اُس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مرشد بھی وہی ہے یہ ساتھ کی خاص ماحول کی تھی اس زمانے کی تھی اُس زمانے کے وضی اکلا ترکی سنتے تھے اور ساتھ کے آنے والے کچھ اور ہو جائیں گے جنہ درانِ عزیز عزیز کی قرآن بیان کرتا اُس زمانہ حتی انسان کہاں کہ لَا تَسْتِلَ لَا سَلِمَا سِلَّهُ ہمارے اس قانون میں کبھی تجدیل ہی نہیں واسعہ ہوگی اگر کبھی تمہارے زمان میں وضی اللہ کی کوئی آڑا کی نہیں سنا گئی ہے تو ہمارے قانون کے مطابق وضی اللہ ہی ہے لَا تَسْتِلَ لَا سَلِمَا سِلَّهُ اللَّا حَكْوَى یہی وہ دوپ ہیں یہ ریفرنس تھی 10 آور 60 64 اور اس پہ بعد قرآن کریم کہ یہ دو تمہارے ذریعے پہ جائیں گے کہ یہ ولی اللہ وہ لوگ ہیں ان پہ تو فرشتے ناضل ہوتے ہیں خاص خدا کی طرف سے سرامبر آتے ہیں یہی اس لیے الگروہ ہے وہ کس کے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں مومنین کی صفات کیا عرض کریں برادران عزیز مومن ہی نظر نہیں آتا ورنہ سکتی تو چلتی پھرتی زندگی یہ بچا جاتی ہے کہ کس طرح سے اُس تر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ معنی سائری نہیں کی ہے قرآن کے انفاظ دور آلیتا ہوں ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ ملائکہ تو انبیاء اکرام پر نازل ہوتے تھے صحیح ہے ذہین آلے والے ملائکہ صرف انبیاء اکرام کے پر نازل ہوتے تھے کسی غار عزمدی کو اُس میں کوئی دخل نہیں لیکن ملائکہ صرف ذہین نہیں لائے کرتے سران کریم نے تو نظیم ملائکہ کے مطلق کا حاصل سنیے مومنوں کے مطلق چاہتا ہے وہ فِئِ اِنَّ الَّذِينَ قَالِ رَبِّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَالُ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور صرف کر جان کے پھرے ہو گئے ان کی قیفیت کیا ہوتی ہے تَتَنَظُمِ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَةُ سنتِ ملائکہ کا نزول جروع ہو جاتا ہے اس ایمان اور اس استواری کے ساتھ ذکاداری بچرتے استواری اصلِ ایمان ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم مستقامِ شرط اس کے بعد یہ ہے کہ پھر استقامت سے اس کے اوپر وہ جان کے سڑے ہو جائے تو قیفیت یہ ہوتی ہے تَتَنَظُمُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَةُ ان کے اوپر ملائکہ کا نزول شروع ہوتا ہے فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ نہ تخافو وَلَا تَحْزُنُوْ مَتْ خَوْفْخَوْ مَتْ خَوْفْخَوْ مَتْ خَوْفْخَوْ مَتْ خَوْفْخَوْ کوئی غنگینی اور افسردگی نہیں آنی چاہیئے تمہیں اس لیے کہ وَعَبْ شَرُوْ بِالْجَنَّةِ الَّتِيْفُنْ تُمْ تُوْغَجُونَ لو بشارتے لو اس جنت کی جس کا غارہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اب ان سے کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو وہی زندگی ان کی ہوتی ہے وہ بھک منگوں کی یہ وہاں جا کے جنت ملتی ہے اصل میں ان کے تو سارے معاملے صرف وہاں کی ہے الگ الگ خدا اس دنیا کا الگ خدا یہاں کا معاملے کچھ اور جب بھی ان سے سنو ہوا کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اچھا جتنے جی میں آئے گناہ کر لو پھر اس کو حجور میں مبتلا ہو جاؤ خدا کے قانون کی خلاف بردی کر لو وہ ٹھیک ہے ایک دن تو آنا ہے نا اللہ میاں کے سامنے وہ جو بچے کیا کرتے ہیں کہ اچھا ساڑے مالے بھی آنا ہی ہیں نا کہہے ہیں تو ہاں جیس کیا تطور ہے دو الگ الگ دنیایں بنائی ہوئی ہیں ہم نے گویا کہ اس دنیا میں تو خدا کا کوئی اقتدار اور افتیار نہیں وہ معاذ اللہ بے بس اور معذور بیٹھا دیکھ رہا ہے کر رہے ہو تم اچھا کرتے جاؤ ایک دن تو آو گے نا ہمارے خواہ اسی طرح سے یہ جو خوشگواریاں ہیں یہ جو بشارتیں ہیں اس کے متعلق بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اس دنیا کے متعلق نہیں ہیں یہ ساری وہاں کے متعلق ہیں یہاں تو خدا کے مقرب جو ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں اور اس قسم کی پھر روایات آپ کے ہاں ہیں کہ نشانیاں ان کی یہ ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان کو پاس میں رہنے دے اس دنیا کی یہ زندگی اور جو ہی انہوں نے آنکھ بند کی تو فوراں فور ہی جنت کی خوشگواریاں ان کے لئے آگئیں ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جن پہ نزولِ ملائے کا ہوتا ہے وہ ان سے آگے کہتے ہیں کہ آؤ بشارتیں لو ہم سے اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہاں کی وہ جنت نانو اولیاء کم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ارے ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ولی اور دوس ہیں اس دنیا میں بھی ہماری ولی اور دوس ہیں اس دنیا میں بھی ہماری ولیہ تمہارے ساتھ ہوگی بشارت میں اس دنیا میں بھی جنت کی اس دنیا میں بھی جنت کی یہ الادہ الادہ دو ریپارٹمنٹ نہیں برادران عزیز کہ یہ اہرمن کا ہے اور وہ یزدان کا ہے یہاں ابلیس کی حکومت ہے وہاں خدا کی حکومت ہوگی خدا کے قوانین یہاں سے وہاں تک ہر جگہ اسی ایک خدا کے قوانین چلتے ہیں محرم نہیں ہے تو ہی نواحہِ راز کا یہاں ورنہ جو حجاب ہے تردہ ہے ساز کا یہ قتل بات غلط ہے کہ اس قائلات کے اندر کسی اور کی کار کار فرمائی چل رہی ہے اور اس جہان کے اندر کسی اور کی کبری آئی چلے گی جو اولیاء جو ملائکہ وہاں ان کو خوشکبریاں دیتے ہیں وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ نَحْنُ اَوْلِيَاءَكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَتِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي عَنْقُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور اس جنت کے اندر جو تمہارا زی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا یہ ہیں جو ملائکہ جنہیں آ کر خوشکبریاں دیتے ہیں کہ جنہیں مومن اور مطبی کہا گیا ہے اور جنہیں خدا نے اپنا دوست کہہ کر پکارا ہے وہی جو میں نے عرض کیا اور پھر یہ ورائط ملتی کس طرح سے ہیں ہمارے ہاں تو اس ورائط کی قصیت یہ ہے نا کہ وہی چالیس چالیس دن کے پلے آدھی رات کو جنگل میں ندی میں جا کے کھڑے ہو جائیے تابہ کمر پانی اوپر ٹیکر کا بغول کا درخ اس درخ کی پہنی کے ساتھ ایک مولیدہ اٹھا بند ہوں سرخنا اس کی طرف نگاہ سورہ مضمل وہاں ٹالیس بار ٹیکیاون بار یا ایک کو ایک بار چالیس دن کا یہ وزد کیا جائیں تو اس کے بعد یہ چیز نہیں کیا اور یہ لمبا قصہ بھی تیہ ہو جاتا ہے یہ تو کسی کی نگاہ سے یوں ہی مل جاتا ہے بریشتہ بھی صدی اللہ احمد اس کو تو عدد بڑھ گئی ہے اس کی بخشیش لینے کی عمل کی تو بات ان کی ہاں چلتی نہیں ہر تیم بخشیش میں جاتا ہے دعا اس کی یہ ہوتی ہے یہاں نہ بخش دے لیکن یہ جو وضاعت ملتی ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے مَحُرَا وَلِيَهُمْ بِلَاً کَا نُرْجَا مَدُورِ یہ ان کا بری جانتا ہے ان کے عوال کی وجہ سے چیزیں وہ کرتے ہیں یہ انسانی عوال کا خطہ ہے جانتا 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 ہے مانگی ہوئی بحیت جنے کے لئے ایک نگزش ہوئی ہم سے پسکتے نکلا دیا جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جانتا ہے جس کی تیمت کے قریق اور کچھ کے مطلب تک سرحان کہتا ہے اب جرد میں کوئی وہاں سے نہیں ہمیں 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 تکسید میں یہ ہی جانتا ہے تاج دائیں ہمیں جانتا ہے ہمیں سرحان اور وہ تو پچھ پیسے دے کے سیسے پیسے والی چاہتے ہیں وہ تو آمار کا ستری نتیجہ کی جیسے جنہ تر جانم کچھے مقصد سے دل جاتے نہیں جائے گی آپ کا ستا فرمہ دکار دیکھا پڑا مطمیت بھائی جو کے وقت اگر شیر کرنے سے چلک آئے دو میل شیر کر کے آئے تو کچھ شیر کے جو کچھ پسی ہے پاکس ہی ہے ہزار کوٹش کو کرے کہ وہ آپ کی طرف متجل کر دے اور آپ اگر چاہے اگر آپ نے مدازوں سے کہیں کہ صاحب صبح تم جا کے وہاں دیکھو بھائی تین میل کی شیر کر رہا ہے تو داکٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے حیثے تمہیں ہم تی سرکہ دیتے ہیں یہ تین میل کے تین آنے روز اور دیکھے کریں ہمیں تو خودت نہیں ہے کیسے یہ آؤ کام اس سے کرا دیتے ہیں کہ اس سے کرا دیتے ہیں اس سے کرا جاتا ہے کہ تین میل کی شیر کر رہے ہیں وہ جو سیر کھا رہے گا وہ سیر سے جو سیر سے اثر کرے گا کسی قیمت میں بھی یہ آتا ہے اس سے خریف سکتا ہے کوئی بھائی کوئی بھائی کوئی بھائی کوئی بھائی ہے سکت سکتی ہے کیسے یہ منتقل ہو سکتی ہے کیسے کوئی کھڑے سے بڑا آپ کا حاکم کھڑے سے بڑا سکتا ہے جو سکتا ہے ساسدار دیو آپ کو دے سکتا ہے دیو سورتیں آپ کو دے سکتا ہے یا وہ تین میل کی شیر کی جو صحت رکی ہے کوئی بھی آپ کو دے سکتا ہے اور کیا آپ اسے کسی 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 طرف منتقل کر سکتے ہیں اور یہاں ہیں بیٹے ہوئے جساڑے سواب سے اکھڑی سیر کی شیفت کیا ہے اسے منتقل کیا جا رہا ہے جہاں کے بھائی کی طرح نہیں ہے وہ جو مر چکے ہوئے ہیں وہاں تک تو جا جا رہا ہے یہاں تو اس لیے کہ وہ کھڑے سکتا ہے کہ میرے بھی ڈاڈا نہیں تھی میرے جس کاملی آدھا آتا ہے وہ ایسے ہوتی ہوتی ہے وہاں تک کہہ رہے ہیں وہاں تک کہہ رہے ہیں جسا ہوتا رہا ہے جسا ہوتا رہا ہے زرادان عزیز یہ جنت جنت ملتقل نہیں زیادہ کسی کی خریدی نہیں جاتا کسی کی خریدی نہیں زیادہ کسی کی خریدی نہیں جاتا اس لیے کہ جنت یہ تو انسانی ذات کی ضموطی تکری طرح ایک تان ہے کہ تیسے جدر کا پوچھ یہ کہیں پھرہلے سے کہیں جا کے سنیزہ پھلا جاتا ہے کہ ہاتھ میں سنیزہ پھلا جاتا ہے اندر سنیزہ پھلا جاتا ہے مقمی ہے وجہیں قسم سنیزہ پھلا جاتا ہے مقمان کے سروس میں بھاگی تک پھول تکیل کی مختیری سپدہ مطابقہ ہاتھ کے گلے میں تو کوئی ہاتھ آل سکتا ہے ہاتھ کے گلے میں تو کوئی ہاتھ آل سکتا ہے ہاتھ کے گلے میں تو کوئی دوسرا سکتا ہے یہ جلسی ایک کیسی یہ قدر میں کا نام ہے یہ جلس کو اسی پروگرام کے اوپر حمل کرنے سے جو ہے جو پروگرام اس جلس بنانے والے نترین کرتے ہیں یہ ہونی سی بھی کہتے ہیں کہ وہاں ولی ہے ہم جدا کانی جا ملوی ہارا ولی ہو کہتا ہے تمہارے خامال کی وجہ سے اور یہ جا سکتے ہیں یہ تھاما ان تھامان میں ہوتا کیا ہے اینہ مدی یا اللہ اللہ دینت تگر کتاب پھر وہی بات ہے یقینی بات یہ ہے کہ میرا ولی اللہ ہے جس نے اس کتاب کو ناظر کیا ہے وہاں ایک اولدت والے ہیں وہ کہ جن کے اپنے عمال اس قسم کے ہوں جو ان کی صلاحیتوں کو مرار کردانے والے ہو اس کا ولی ہوا کرتا ہے خدا یہ تو انسان کی اپنی صلاحیتوں کی بیداری ہے کہ جس سے خدا کا ولی ہونا انسان کا خدا کا ولی ہونا یہ چیز پیدا ہوتی ہے جرادرانہ عزیز یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں جیسے میں نے ارد کیا ہے یہ ولی اللہ کا گروہ جن کی یہ کیفیتیں ہیں جو ان خانقاہوں کے اندر ان تکیوں کے اندر ان مزاروں کے اندر اس قسم کی ریاضتوں کے بعد یہ چیزیں حاصل کرنے کے مدعی ہوتے ہیں پھر ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان سے کرامات ترزب ہو جاتے ہیں اگرچہ ہماری تاریخ میں بہت کس میں لاغتیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو خیر نبوت کا زمانہ ہے حضور کے بعد کا زمانہ تو جہترین دورہ ہوا لہاں اسلام کا جس میں نبینا موجود نہیں تھے صحابہ اکمار تو سارے موجود تھے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ہمارے ہاں کا اب ولی اللہ ہونے کا یا علیہ اللہ کا تصور ہے ان میں سے کسی نے اس کا نہ دعویٰ کیا نہ کسی نے ان کو یہ کچھ مانا سیدھے سادھے مسلمان سیدھے سادھے مومن سوالی نہیں اور کبھی آپ نے سنا بھی ہے کہ ان سے بھی کوئی اترامتیں سرزد ہوا کرتی وہاں سوائے مومن کے کوئی دوسری تاتی نہیں تھے یہ تو جب وہ دور ختم ہوا اور آپ کے ہاں سے وہی ہاں جو کعبے سے اس طرح آپ نے نکالے تھے آہستہ آہستہ پھر وہ حریمِ کعبہ میں کھسے اور غلافِ کعبہ کے ساتھ قمت گیا ہے یہ تو اس دمانے کی باتیں ہیں اس دور میں آپ پہلے دور میں دیکھئے کہیں آپ کو مالویوں کا گروہ نہیں ملے اس لٹریچر میں یہ نام نہیں صاحب جو میں کہا کرتا ہوں کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے مالوی ابو بکر صدیق مولانا عمر خطاب اللہمہ عثمان سنی الفاظ ہی نہیں ہیں اس دور میں یہ یہ چیزیں ہی سارے بات کی ہیں یعنی آپ لگا کے دیکھئے یہ چیز ججدی نہیں ہے ان کے ساتھ اتنا لقاموں کا ہے ان کا کہ اس چیز کے ساتھ تیغم بھی نہیں لگتا ان کے ساتھ کوئی چکڑا نہ آگے نہ پیچھے ابو بکر صدیق کیا بات مومن کو تو اس قسم کے سنگار کی رزین خارجی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس کا تو اپنا حسن اتنا بلند ہوتا ہے یہ کہا تھی یہ ساری چیزیں یہودیوں کے اہبار یہ وہ تھے جن کو علامہ کھا جاتا ہے پہلے یہ گروہ آپ کے ہاں آیا ہے یہ آنے کے بعد پھر ایس اور گروہ وہاں سے چاہتا ہے ان کے ہاں کے رومان یہ آپ کے ہاں کے پیرانے طریقے ہیں خیسائیوں کے سینٹس سے انہوں نے کہا کہ سار لو ان کے ہاں باطل کا مذہب ان کے ہاں تو سینٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں سینٹس بھی نہیں ہو سکتے ان کے ہاں یاد نہ ہونے کیلئے ترجمہ ہے ان کا یہ آپ کے ہاں یہ چیز ہوتی نہیں تھی یہ دیوائنگ اور یہ سینٹس بخارہ آپ کا لیٹویٹر اس سے آشنا نہیں ہے آپ کا قرآن اس سے آشنا نہیں ہے آپ کا وہ زہترین اسلام کا دور اس سے آشنا نہیں برادرہ میرے مومن اس کے آگے اس کی جاتا میں نے عرض کیا ستات وہ تو مجاہد تھا دور تھا وہ مجاہدین ہر وقت جد و جہد کرنے والے ہر وقت دین کے لیے کوشش کرنے والے اپنے زندگی کو سوارنے والے کائنات کے حسن کو سوارنے والے یہ آبار یہ رہبان یہ سینٹس یہ سارے آپ کے آبار کی طہرہ بات دوسری صدی کی بات ہے نا یہ ایک سو چالیس میں یہ شام کا علاقہ جب فتح ہوا ہے تو اس میں عیسائیوں کی بہت سی خانقہیں تھیں سب سے پہلی خانقہ جو آپ کے ہاں شام میں یہ پیدا ہوئی فلسطین میں یہ ہوئی رملہ کے مقام کا ابو حاشم خان اس کا نام تھا ایس سو چالیس ہی عزمی میں اے ہجری میں یہ پہلی خانقہ آپ کے ہاں بنتی ہے خانقہ اس نام میں اللہ حافظ اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے ہاں اور سب سے بڑی چیز کے جس خریم میں انسان آتا ہے پھر وہ جیسا میں نے ارد کیا وہ کرام تھے قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو کیسے ہی حقائط بیان ہو رہے ہو دین کی تعلیم پیش کی جا رہی ہو علم و بصیرت سے توی باتیں کر رہا ہو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو اور وہاں چراہے میں کھڑا ہوا ننگ دھنگ کوئی شخص اپنی لٹوں میں سے یہ کرتا ہوا دودھ کے چار قطروں نکال دے آپ کا دیکھیں گے کہ ساری دنیا وہاں جمع ہو جائے گی یہ خالی باتھے ہوئے قرآن پر درائے جائیں گے مولی صاحب چلی ہوئی ہے ساری دنیا کہ صاحب حضرت صاحب کو وصیفہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر روح مسلح کے نیچے سے پانچ روح مسلح کے نیچے سے نکلتا ہے میں نے عرض دیا تھا وہ حضرت صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے نور تو مسلح کے نیچے سے نکلتا ہے صحاب یہ ہے کہ اس نور پہ نمبر کونسا ہوتا ہے اگر وہ نمبر اس گتھی کا ہے جو ابھی ٹکال نہیں ہے باہر نہیں آئی تو وہ ٹکال والا کلرک پر صبح مانتا ہے کسی گتھی میں سے ایک نوٹ کم ہو جائے گا اور اگر یہ نمبر وہاں کا نو ہے تو یہ تو پھر جاری نوٹ ہے یہ نوٹ بھرانے والا پکڑا جائے گا لیکن یہ عجیب ایک جادو ہے اور اوہان پر اسپری کا نام جادو ہوتا ہے درادران عزیز ان کے اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا یہ خدا تاہ سجدہ آش کر دی خدا کیوں یکے اندر قیام آئی فلا انہیں سجدہ کانتے رہو یہ خدا ہوتا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ یہ تو برف کے بوت ہوتے ہیں سورج نکلا اور انہوں نے پگھلنا شروع کر دیا یہ تو ہمارے ہاں وہ پنجابی میں اس کو جیسے کہتے ہیں بات کا وہ ست کر دیا ہویا ایک بڑی مزدار بات ہے اور وہ آپ نے وہ سجد سجی ہوگی اس میں کہا یہ گیا ہے کہ پیر مان دیا نو کھاندہ ترادران رہیے دے چاہے پیر مان دیا نو کھاندہ پہلے آپ اپنے اندر ایک ریسپٹیویٹی پیدا کرتے ہیں اس کو قبول کرنے کا اپنے اندر ایک نظمہ پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ بند آتا ہے جو کچھ آپ قبول کرنے کے لیے اسے سجیار ہوتے ہیں اگر اس میں آپ یہ چیز پیدا نہ کریں تو انہوں پر بندہ کا بندہ ہی ہوں گا کوئی نفع اور نقطان پہنچانے کی سکر کسی میں نہیں براترانے ہی یہ صرف خدا کے قانون کے مطابق چلتی ہے یہ چیزیں ہماری تباہم پرستیوں کی ہیں کہ ہم سہلے نفسیاتی طور پر کسی کو اپنے ذہن میں کچھ تصور کر لیتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ بنتا چڑا جاتا ہے جب تک آپ مانتے چلے جاتے ہیں وہ ساری قوتوں کا مالک ہوتا ہے جس دن آپ منوں چھڑ دیں اس میں اسی دن وہ ختم ہو جاتا ہے ہی خدا آپ اجداش کر دیں خدا چون یکے اندر خیاب آئی پناس اور یہ جو باتیں ہیں برادران میں کہ جی ٹھیک ہے واہ سیادہ لمحہ چوڑہ کیتا ہوں انہیں پرویشتا ہمیں از ہی اپنی آخیاں نہیں ریکھے ہیں جنہاں وہ ایسران والوں کارتے ہیں میں نے بیٹھ سکتا ہے پھر رہتی ہے یہاں آجاتی ہے بات کہ ہم نے خود دیکھا تب یہ اور یہ عید جہاں برادرانے عزیز یہ تو آپ اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق کہتے ہیں نا لبیتن صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ذات جرامی کے جن کے متعلق ایمان یہ ہے ہمارا کے بعد از خدا بزرگ توئی فس و مختصر ان کے متعلق کا حضیت یہ ہے کہ اسی قسم کی تباہم پرستیوں وارے لوگ آتے تھے کہتے یہ تھے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے نبوت کا خدا کی طرف آنے کا بہت بڑی روحانیت کا وہ اپنے بین میں ہماری اس تشکہ میں یہ سمجھتے ہوں گے وہ مطالبہ کرتے تھے اس چیز کا کہ کوئی کرامت دکھائیے وَقَالُوا لَوْنَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِنْ تَسْتِسِينَ کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی کرامتیں کوئی موجود کیونی معظم پر موجود تھے ان کے نزدیک تو میعار ہی یہ تھا نا اللہ والے خونے کا وہ جو ظلمات اور تاریخیوں میں ذہن تھا وہ اسی کو ماننے کا تیار تھا کہ جس سے یہ تیزے خردد ہیں کہ اس سے اس قسم کی کرامتیں اور موجود کیونی سردب ہوتے قُلْ اِنَّمَ الْآَيَاتُ عِلْدُ اللَّهِ ان سے کہو موجود اور کرامتیں ارے اس کائنات کیوں کو جا کے وہ تو کیا کرو یہ خدا کے موجود اور خدا کی کرامتیں تو گھاس کے ایک ایک پتے میں تمہیں نظر آئیں گی تھوڑی بکھری پڑی ہوئی ہیں یہ ہے اس کی کرامتیں یہ ہے اس کے نجزے جہاں تک میرا تعلق ہے اِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ میں تو یہ بتانے کے لیے آہوں کہ اندھو چلے جا رہا ہو آگے کون آہا گر جاؤ گے اس میں اور تم مجھے کہتے ہو کہ لٹوں میں سے دودھ نکال کے بتاؤ میرا منصب تو یہ ہے کہ یہ جو تم غلط راستوں پہ چلتے ہو یہ بتاؤ کہ ان کے تباہ کون نتائج کیا ہے اور اس کے بعد درادرانے عزیز سنیے کیا بات کیا گیا ہے کہ یہ تم سے آکے مجزے اور کرامتیں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں مانیں گے اَوَلَمْ يَفْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا أَلَيْكَ الْكِتَابَ اَرے کیا یہ کافی موئے دو نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب قرآن سوارے دے دیا اس سے آگے اور کیا موجزہ مانتے ہو اس سے بڑھ کر قوم کی کرامت مانتے ہو کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کیا عجیل بات قرآن سایتا ہے ہم میں سے جتنے قرآنتیں مانتے ہیں اور ان کو طلب کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں گل سے پٹولیے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا یہی تو اس نے کہا تھا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کے بعد تم سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ موئے دکھاؤ اور یہ موئے اور کرامت سے دراترانِ عزیز انسان مانگتا کب ہے یاد رکھئے یہ ہمیشہ مایوسیوں اور ناؤمیدیوں کے زمانے کی باتیں ہیں کہ انسان کتنی چیزوں کی تلاش میں مکنی جاتا ہے یہ بیٹسی اور بیٹسی زوال اور انحطاب کے زمانے کی چیزیں ہیں جو انسان اس قسم کے سہارے دھونتا ہے جن کے دل کی اندر ایمان کی قوت اور بازووں میں جوشش عمل ہوتا ہے وہ موجزے کو اپنے بازووں سے بکھاتے کرتے ہیں وہ دوسروں سے کرامتے ہیں اور موجزے نہیں دھونتے ہیں یہ مزاروں پر زندہ کی اور مردہ کی ہاتھ جو رنے والے، ناک رگرنے والے، مات سے کچھ 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 زمین پر رکھنے والے رونے والے، جو گڑانے والے، ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مرتبع ہوتے ہیں اور ان کا کوئی سہارا اور آفرا نظر نہیں آتے ہیں یہ مایوسی کے دمانے کی باتیں ہیں اور اس دمانے کی مایوسی کی کہ جب قوم میں نہ نظام باتی رہتا ہے جو ان کی مدد کرے نہ عمل کی قوت باتی رہتی ہے کہ اپنی دگری کو آپ بنا لیں پھر وہ سہارے دھونتا ہے پھر وہ آسرے اس قسم کے تلاش کرتا ہے یاد رکھئے جب ذہن انسان کا مفلوج ہو جائے قوتِ عمل اس کے اندر باقی نہ رہے نظام وہ موجود نہ ہو جو کسی دے سہارے کا سہارا بننے والا ہو تو اس زمانے میں انسان کو پھر ان کرامات کی ضرورت کرتی ہے اقبال کے الفاظ میں کہ واقوم کو پیوں کی کرامات کا سعودہ اور ہے بندہ آزاد خوب ایک زندہ کرامات زندہ قومیں تو ساری دنیا کے لیے درادرانِ عزیز زندہ موت وہ خود ہوتی ہیں جب قومیں ضرورت اور ان حطاب میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس قسم کی کرامات کے پیچھے کرتی ہیں یاد رکھئے درادرانِ عزیز قرآنِ کریم کی روح سے نہ اولیاء اللہ کا کوئی گروہ الگ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی خاص اعلامتیں ہوتی ہیں نہ وہ کرامتوں کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ثابت کرتے پھرتے ہیں نہ وہ لوگوں کو خدا اور بندے کے درمیان واسطے اور ذرائع اپنے آپ کو ثابت کرتے پھرتے ہیں ہر مومن خدا کا ولی اور خدا اس کا ولی ہوتا ہے اور مومنین کی جماعت ہے کہ جو خدا کے کتاب کے مطابق نظام متشکل کر کے دنیا میں اس قسم کے موجزیں برپا کرتی رہتی ہیں کہ ساری دنیا فی الواقع اس سے عاجب آ جاتی ہے اس قسم کے انقلاب آفری نتاج پیلا کرنے سے یہی سب سے بڑا موجزہ ہوتا ہے اور یہ موجزہ درادرانِ عزیز آج بھی خدا کی اس زندہ کتاب کی روح سے پیدا کیا جا سکتا ہے آج بھی یہ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے اس میں آج بھی یہ تناہیت موجود ہے کہ یہ وہی موجزیں دکھا سکے ہم ہی اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں برادرانِ عزیز یہ ہے میری بصیرت کے مطابق قرآنِ کریم کی روح سے اولیاء اللہ کی ہے خات رئیس ربنا تقبل منا اِنَّا تَحَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ براہ